ملاقات میں وزیر سہت آمیر قیانی موامن براہ انصداد پولیو بابر اتابی شریک ہوئے اور صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن نے وزیر آزم کو بل گیٹس کی جانب سے لکھا گیا خط بھی پیش کیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹکا خان ثانی مزید بتائیے کا تفصیل کیا ہے آپ کے پاس جی بالکل اس وقت وزیر آزم کے ساتھ آج دو اہم شخصیات میں ملاقات کی ہے صحت کے حوالے سے ایک تو عالمی دارہ صحت کے عالمی بیدی جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بل این گیٹس ملیندہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آگے پرائیم نیسٹر سے آج ملے ہیں اور انہوں نے ایک تو وہ پولیو میں پارٹنر ہیں انصاد پولیو کے حوالے سے جو کوشن کی جارہی ہیں پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج جو خصوصی طور پر جو بل این گیٹس ملیندہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں کتے کے لیے انہوں نے بل گیٹس کی طرف سے وزیر آزم کو ایک خط پیش کیا ہے اس خط میں خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوفٹ ویو میں باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ کرنے کا اور سوفٹ ویو کی ٹکنالوجی یہاں لانے کا اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اس دیت ٹکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے پولیو کے انصداد کے لیے بھی اپنی معافی کے حوالے سے پیش کیا ہے اس سے قبل وزیر آزم عمران خان کی بل گیٹس سے باقاعدہ ٹیلی فونک بات بھی ہوئی جس میں اگر سے پولیو کے حوالے سے بات ہوئی تھی وزیر آزم نے ان کو باقاعدہ دورے کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مختلف آئی ٹی کے شعبوں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ریسرس کے حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی بیس منٹ بات ہوئی تھی اور آج باقاعدہ بلینڈ یہ بلینڈا فونڈیشن کے جو سرورہ ہے انہوں نے ایک خط بھیجا ہے وزیر آزم عمران خان کو اس خط میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سوفٹ ویر تیجنالوجی کے حوالے سے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کی آرگنیزیشن کام کرنا چاہتی ہے تو یہ دو بڑی آج شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم سے اس موقع پر وزیر سہت آمیر کیانی بھی موجود تھے اس کے علاوہ سیکرٹی خارجہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے ملاقات کے حوالے سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا